پنجاب حکومت نے عمران خان کے خلاف ایک مرتبہ پھر سے اپنا کندھا پیش کرنے کی آفر کر دیئے اور تھان لی ہے کہ عمران خان کو کسی بھی صورت جیل سے باہر نہیں آنے دینا اب اس کی ایک سب سے بڑی میلٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی عمران خان کے دیکھے سارے کیسز قتم ہونے کے حوالے سے ڈیولپمنٹس سامنے آنا شروع ہوئی ہیں چودری پرویزی لائی آزاد ہو گئے ہیں شاہ ممود پریشی جو ہیں ان کے چھوٹنے کے حوالے سے بھی خبریں دی جا رہی ہیں کیونکہ وہ صرف سائفر کیس ایسا ہے جس کے اندر وہ جیل کے اندر ہیں مگر باقی اتنے بھی کیسز سے ان کی ضمانتے ہو چکی ہیں اور سائفر کیس کے بعد عمران خان بھی باہر آنے کے حوالے سے مکمل تیار ہے یعنی کہ سائفر کیس جو ہے اس کے بارے میں بڑے بڑے جو لوگیں مجھے کہا چکے ہیں بڑا کمزور کیس ہے اور انتیس تاریخ کو پھر عدد کیس کا فیصلہ آ رہا ہے اٹھائیس تاریخ کو سائفر کیس کا فیصلہ آ رہا ہے تو لہذا جو عمران خان ہیں وہ رہا ہونے والے تھے تو اب توشہ خانہ کا ایک نیا کیس بنانے کی بھی تیاری کی جاری ہے اور پنجاب کابینہ نے اب ایک فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جی نفرت انگیز بیانات کی وجہ سے ہم عمران خان کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے مکمل طور کے پر تیار ہیں اور اس حوالے سے جو خبر سامنے آئی ہے دیفینٹلی پاکستانیوں کو وہ خبر بھی معلوم ہونی چاہیے پتہ ہونی چاہیے کہ وہ خبر کس قسم بھی سامنے آئی ہے اور عمران خان کے خلاف اب کیا کیا جارہا ہے تو میں آپ کو وہ خبر سنا دیتا تھا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پاکستان میں اب ہو کیا رہا ہے خبر آئی جی پنجاب کا وینہ نے ریاستی اتاروں کے خلاف نفرت انگیز بیانیہ بنانے کے الزام میں پاکستان تاریخ انصاف جنی پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان اور دیگر کے خلاف کاروائی کی منظوری دے دی دان نیوز کی ریپورٹ کے مطابق وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی وہ سلسل اتاروں کے خلاف نفرت انگیز بیانیاں بنا کر شیخ مجیب الرحمان بننے کی کوشش کر رہی ہیں ان سے مل کر باہر آنے والے بھی اسی بیانیاں کا پرچار کرتے ہیں جس پر کابینہ نے ان کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا ہے وزیر اطلاعات پنجاب کا کہنا تھا کہ ہم نے ہنگامی بریس کانفرس میں بتایا کہ ہمارے لئے سب سے پہلے پاکستان ہے اگر ہم سے کوئی نہیں ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہوم ڈیپارٹمنٹ اس زیمن میں جلد اقدامات کرے گا عزمہ بخاری نے کہا کہ اڈیالا جیل سے زہریلی مہیم چلائی جا رہی ہے جسے پروپوگنڈے کے تحت پورے ملک میں پھیلایا جا رہا ہے انہیں نے کہا بانی پی ٹی آئی فضول الزام لگاتے ہیں کہ انہیں زہر دیا جا رہا ہے وہ ذہنی بیماری کا شکار ہیں جس کا تماشاہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ یہ نہیں کہ اڈیالا جیل میں ان سے ملنے کون جا رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے باہر آ کر کیا کر رہا ہے اگر کوئی جماعت دہشتگردی ونگ کے روڑ پر استعمال انگیزی پھیلانے میں ملویس ہو تو اسے قانون کے مطابق دیکھا جائے گا عظمہ بخاری کا بریفنگ میں پنجاب حد تک عزت بل کے حوالے سے کہنا تھا کہ گورنر پنجاب کا بیان سنا انہوں نے پڑھے بغیر ہی اسے واپس بھیجنے کا اعلان کر دیا وزیر اطلاع پنجاب نے بتایا کہ مریم نواز کی صدارت پنجاب کا بینہ کا آٹھمہ اجلاس ہوا آٹھ اجلاس میں پنجاب کا بینہ نے مہنگائی کنٹرول کرنے پر گھی ٹرانسپورٹ سب سستے ہوئے ہیں ٹیکس فری آئی ٹی زون کا افتضاء کر دیا گیا ہے وزیر اطلاع پنجاب وزیر اطلاع پنجاب نے بتایا آکے اجلاس میں بارہ رکھنی کابینہ سٹینڈنگ کمیٹی برائے یونیورسل ہیلتھ انشورنس کی تشکیل نو کی بھی منظوری دی گئی ہے عظمہ بخاری نے بتایا کہ پنجاب کابینہ نے سکلڈ ڈیویلپمنٹ فنڈ کے چیف اگڈیکٹیو آفیسر احمد علی خان کی تائناہ تھی بورڈ آف رامن ایرپن ڈیویلپمنٹ ایتھارٹی میں دو تکنیکی ماہرین داہر مسود اور شیر محمد محمود کی نامزدگی کی منظوری بھی دی کمیٹی برائے یونیورسل ہیلتھ انشورنس کی تشکیل نو کی بھی منظوری دی گئی انہیں نے کہا کہ پنجاب فنازک سائنس ایجنسی کے ڈی جی کے لیے ڈاکٹر آنجید اور اگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ ایتھارٹی کے ڈی جی کے لیے ڈاکٹر تلت نصیر پاشا کی تائناہ تھی منظوری دی گئی ہے یعنی کہ ابھی ساری قبر کے اندر یہ واضح طور پر بتایا گیا کہ عمران خان کو ہم نے جیل سے باہر نہیں آنے دینا کچھ بھی ہو جائے کیسا بھی حالات ہو جائیں کچھ بھی کچھ بھی یعنی کہ کوئی بھی معاملات ہو جائیں ہم عمران خان کو اندر لگ سکتی ہے امرجنسی کے لگنے کے بعد کیا ہوگا امرجنسی لگنے سے پہلے کیا ہوگا امرجنسی کے لیے کون کون سی شرائب چاہیے ہوتی ہیں امرجنسی لگا روکنے کے حوالے سے کیا کچھ کیا جا سکتے ہیں امرجنسی پاکستان بھی کتنا عرصت تک مزید رہے گی یہ ساری ڈیٹیل آج کس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو اندازہ امرجنسی جو ہے وہ جب لگائی جاتی ہے یا امرجنسی لگانے کے حوالے سے کیا کچھ کیا جاتا ہے مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر ہم فرما ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر پاکستان کا آگلا وزیر آزم اس شخص کو بنا کے لئے پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتی ہے مگر وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہونے والی صدقہ اچاری یا دعا کھا حصہ بننا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لگ دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے یہ بھی ضرور بتا دینا ہے کہ آپ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کا اگلا وزیر آزم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں میں ہوں شکیل ہیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا most favorite channel بگا فیکس اب نظرین اگر ہمیں نجم سیٹھی کی بات کرتے ہیں نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ اگر سارے فریق ہیں جس کے اندر پاکستان طریقہ انصاف ہے جس کے اندر پی ڈی ایم پارٹ ٹو ہے جنگر فارم فورٹ سیمن حکومت ہے جس کے اندر establishment ہے جس کے اندر عدلیہ ہے اگر یہ سارے جتنے بھی فریق ہیں یہ مل کر بیٹھتے نہیں ہیں یا پیچھے کوئی بھی فریق نہیں ہٹتا ہے تو پھر establishment کو ایمرجنسی لگانی پڑے گی اب پاکستان میں اس وقت اگر دیکھا جائے تو ویسے بھی کل ملا کر ایمرجنسی لگی ہوئی ہے یعنی کہ اب یہ اندازہ لگا لیجئے کہ اب جو کچھ پاکستان طریقہ انصاف کے خلاص کیا جاتا رہا وہ ایمرجنسی میں نہیں کیا جاتا اس طرح ظلم ہوسی تم اس طرح سے جھوٹے مقدمات جو ہیں وہ ایمرجنسی میں نہیں لگائے جاتے ہیں پھر اب یہ دیکھ لیجئے کہ ایمرجنسی پاکستان میں کتنی سخت لگی ہوئی ہے کہ گیارہ دن سے ایک شائر غائب ہے پاکستان کے عدالتے چیخ رہی ہیں پاکستان کا میڈیا چیخ رہے ہیں پاکستان کے صحافی چیخ رہے ہیں پاکستان کے سیاستان چیخ رہے ہیں اس کی فیملی سڑکوں پر آ رہی ہے اس کے لیے احتجاج کیا جا رہی ہیں مگر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا تو یہ ایمرجنسی کہلاتی ہوتی ہے پھر ایمرجنسی جو ریل ہوتی ہے وہ تیم صورتوں کے اندر لگائی جا سکتی ہے ناظرین نگرامی اور اس ایمرجنسی کو لگانے کے حوالے سے بھی صدر کا حکم بڑا ضروری ہوتا ہے صدر حکم دیتا ہے تو ہی ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ صدر آسی والی زرداری وہ ہمیشہ سے انٹی اسٹیبلشمنٹ رہے اور وہ ہمیشہ سے یہ دھورا پیٹتے رہے کہ ہم تو بڑی جو ہیں ہم جہمہوریت والی سیاست کرتے ہیں ہم تو بڑے جہمہوریت پسند ہیں ہم تو جہمہوریت کو لے کر آگے چلتے ہیں ہم نے تو جہمہوریت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں ہم نے تو جہمہوریت کے لیے بڑے بڑے سیکریپائزز کی ہیں بڑے بڑے سرکمسٹانسز دیکھیں ہیں تو جو لوگ یہ سہوچ رہے ہیں کہ جو زرداری صاحب ہیں وہ یہ رسک نہیں لے رہے سکتے ہیں وہ یہ رسک نہیں لے کے کہ وہ پاکستان کے اندر ایمرجنسی لگا دیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے جب آسیب علی زرداری کی وفاق میں حکومت تھی وہ صدر پاکستان تھے پنجاب کے اندر پاکستان مسلم علیہ قنون کی حکومت تھی تو اس وقت جو آسیب علی زرداری تھے انہوں نے پنجاب کے اندر ایمرجنسی لگانے کا حکم دے دیا تھا یعنی کہ پنجاب کے اندر امرجنسی لگ گئی تھی تو یہ وہ کام کر سکتے ہیں اور دوسری جو شرائط ہے امرجنسی لگانے کے حوالے سے موجہ ہیں کہ اگر جنگ ہو جائے کسی ملک اندر تو امرجنسی لگائی جا سکتی ہے اگر پاکستان کی اندرونی لڑائی شروع ہو جائے تو امرجنسی لگائی جا سکتی ہے اگر دہشت گردی میں اضافہ ہو جائے تو امرجنسی لگائی جا سکتی ہے اگر مالی ادم استحکام آسمان تک پہنچائے تو ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے اگر آئین کی مشینری کام کرنا بند کر دے تو ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے صدر اگر ایمرجنسی لگاتا ہے تو پھر اسے پارلیمنٹ سے اجازت لینا ضروری ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ پورے ملک کے امدر ایمرجنسی لگانی ہے تو وہ جو اسلام آباد کی جتنے بھی یعنی کہ اسلام آباد کی جتنی بھی اسمبلی ہے اگر وہ کسی صوبے کے اندر KP کے اندر وہ لگانا چاہیں گے بلوچستان کے اندر بھی اپوزیشن تو ہر جگہ بیٹھی ہوئی ہے اور پھر حکومت کے اندر بیٹھوں بھی بہت سارے لوگ ایمرجنسی کو سپورٹ نہیں کریں گے میں آپ کو یہ بتا دوں وہ ایمرجنسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے وہ کہیں گے کہ ایمرجنسی نہیں لگنی چاہیے کیونکہ ایمرجنسی لگتی ہے تو پھر ان کے سارے کٹے جٹے بھی کھلتے ہیں یہ کرپشن کرنے والے دو نمبر کے دھندے کرنے والے جو ان کے جو راز ہوتے ہیں وہ بھی سارے ان کے کیسی جو ہوتے ہیں وہ بھی سارے کھلتے ہیں تو بہت سارے جو ایسے معاملات ہیں ان کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر زرداری ایمرجنسی کر لگانے کی ایرازت دے بھی دے تو ایمرجنسی لگانا اتنا آسان نہیں ہوگا اور ایمرجنسی کو پھر یہ بھی ہے کہ ایمرجنسی جب لگ جاتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے حوالے سے پھر یہ ہے کہ صرف عدلیہ ہی ہوتی ہے کہ عدلیہ اگر چاہی تو ایمرجنسی ختم ہو سکتی ہے اور ایمرجنسی ختم کرنے کی طاقت جو ہے ایمرجنسی استعمال کرتی ہے جیسے کہ افتخار چودری کے دور میں ہم نے مشرف کے دیکھا تھا کہ مشرف نے ایمرجنسی لگائی تھی تو افتخار محمد چودری نے جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے انہوں نے ایمرجنسی ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا اور پھر یہ بھی بڑی ضلوری ایک اہم ترین بات ہے کہ عدلوں کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم ایمرجنسی لگائیں گے تو اس وقت جو پاکستان کے حالات سیاستانوں کے برای سے بگڑے ہوئے ہیں ان کا سارا ملبا ان کا سارا الزام پھر عدلوں کے اوپر آ جائے گا ان کے جو جنہی کے ساری جو رسپانس بیلٹی ہے وہ عدلوں کے اوپر آ جائے گی اور پھر لوگ جو ہیں وہ سیاستانوں کو بھول کے اداروں کے بارے میں کہیں گے اداروں کے برای سے ملک کو یہ ہو گیا اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس وقت جو حالات ہیں یعنی کہ پنجاب کی حکومت آپ دیکھ لیجئے بفاق کی حکومت دیکھ لیجئے کہ جو شباز شریف ہیں وہ تو اپنی مردی سے ایک وزیر بھی چینڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ تو ایک وزیر بھی تبدیل نہیں کر سکتے ہیں تو اس سے الادین حالات کے اندر یعنی کہ جب حکومت اتنی کمزور ہو اور ہر جانے مجھے اسٹیپلیشمنٹ کے ہی احکامات چل رہے ہوں ان کی بات چل رہی ہو تو ان کو تو امرجنسی لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو تو یہ اپنی بدرامی اپنے گلے ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور پھر اگر امرجنسی لگ جاتی ہے تو پاکستان کے انٹرنیشنلی ساکھ بھی بڑی زیادہ خراب ہو جائے گی اور پھر ساری سیاسی پارٹیاں کیونکہ دیکھئے وہ ایک انگریز رول دیکھے گیا تھا پاکستان کو کہ جی وہ کہتا تھا کہ جی لڑواؤ اور حکومت کرو یعنی کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول تو اب وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول والا جو سسٹم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اگر امرجنسی لگے گی کیونکہ ساری پارٹیاں ہیں کہ تھیوں نہیں گی ماضی کے اندر ہم دیکھ ٹھوکے ہیں اور پھر امرجنسی پاکستان کے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں تو امرجنسی تو زیادہ زیادہ تین مہینے بھی نہیں چل پائے گی تین مہینے بھی لوگوں کو گھروں میں زبردستی نہیں رکھا جا سکتا ہے تین مہینے تک لوگوں سے زبردستی اپنی بات نہیں بنوائی جا سکتی ہے اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ امرجنسی کے لیے اگر معاشی حالات دیکھے جائیں تو معاشی حالات تو دیفینیٹلی جو ہماری اس وقت کی موجودہ حکومت ہے فارم فورڈ سیمن حکومت اس نے تو معاشی حالات بڑے تباہ کر کے رکے ہوئے ہیں لیکن کے پی کے اندر جو ہے کے پی حکومت نے اپنا بجڑ بھی پیش کر دیا ہے صحت اور تعلیم کے لیے بھی انہیں نے بڑے کمال کے پروگرامز جائیں وہ ساملے لانے ہیں کامیابی اصل کی ہے علی امین گنڈاپور بار بار احتجاج کریں اعلان کریں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارا حق دیا جائے پندرہ دن بعد وہ کہتے ہیں میں بتاؤں گا کہ صوبہ کس کا ہے جہاں سے جانے والی گیس کس کی ہے یہاں سے جانے والی بجلی کس کی ہے یہاں سے جانے والا جو پیسہ ہے وہ کس کا ہے تو اب ان حالات کے اندر ایمرجنس کر لگے گی تو وہ فائدہ نہیں دے سکے گی وہ نقصان دے گی اور سپیشلی جو لگانے والے ہوں گے ان کے لیے بھی کافی پروگلمز ہوں گے یا ان کو بھی کافی جیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا کیا علمی لیول کے اوپر تو دیفینٹلی ڈسکس کیا جائے گا بات کی جائے گی اس کے اوپر احتجاج کیا جائے گا اور ریزنس دھونڈے دھونڈے پھر مہیں پر آ جائے گا سارا مدہ کہ جی عمران خان کو رہی عمران خان کو پیچھے رکھنے کے لیے سارا کام کیا گیا عمران خان کو پیچھے رکھنے کے لیے ساری معاملات کیے گئے ہیں تو ان معاملات کندر عمران خان پھر کامیاب ہوگے کھڑا ہو جائے گا تو اب دیکھنے جائے کہ پاکستان کا آنے والا وقت کیسا ہوتے ہیں بارہ ہم سب کو دعا کرنے کے لئے پاکستان کے حالات کے پرہم فرمائے پاکستان کے حالات کو بہتر کرے پاکستان کا اگلا وزیر آدم اس شخص کو برائے گا کہ پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اگر آپ کو یاد رکھے گا کہ آپ کے لئے یہ کلک بلکل فری ہوتے ہیں لیکن ہمیں بڑا سپورٹ اور قرمینس دیتے ہیں تو آپ نے یہ ویڈیو شیئر ضرور کر دیجئے گا